ایوب خان ایک پاکستانی فوجی جرنل تھے انہوں نے 1958 سے 1969 تک ملک کے دوسرے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں 14 ماہی 1907 کو موجودہ زلہ ہری پور کے قصبے رہانہ میں پیدا ہوئے ایوب خان نے 1938 میں بریٹش انڈین آرمی میں سمولیت اختیار کی اور 1951 میں میجر جرنل بننے کا احزاز حاصل کیا 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد ایوب خان ملک کے فوجی انفرائیسٹریکچر پر شمول اس کی فضائیہ بختر بن ڈیویزنوں کی ترقی میں تلوی کردار ادا کیا 1951 میں ایوب خان کے کمانڈر انچیف کے طور پر مقرر ہوئے اور بعد میں 1954 میں وزیر دفاع بنے 1968 میں ایوب خان نے ایک خونکوار بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کیا اور مارشل لوگ کا اعلان کیا موثر طریقے سے پاکستان کے نئے لیڈر بن گئے اپنی صدارت کے دوران انہوں نے کئی اصلاحات اور جدید کاری کی کوششیں متعارف کروائیں جن میں نئے انفرائیسٹریکچر کی تعمیر یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کا قیام اور زمینی اصلاحات کا نفاظ شامل ہے ان کی کامیابیوں کے باوجود ایوب خان کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی مقالفت کو دبانے کے الزامات بھی لگائے گئے انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد 1969 میں صدر کے عوضے سے استفاہ دے دیا اور اقتدار جنرل یایہ خان کو سوپ دیا اگر آپ ایوب خان اور پاکستان کی تاریخ پر ان کے اثرات کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کی زندگی اور میراز کو تفصیل سے دریافت کرنے والی ہماری ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں